ایسا بھی لیڑے نہیں لیا جائے ہیں یہ سوابی جلسے کے لیے بی ٹی آئی کی جو ریلیز جا رہی ہیں ان کو روپے کے لیے ہٹک کی مقام پہ بنجاب پولیس جو ہے اس کی بھاری نفری تائنات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹرکوں کو روکا ہے اور اسی طرح جو باقی گاڑی ہیں ان کو بھی روکے رکھو کنٹینڈرز یہاں پہ بھرمار نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی جگہ رہا ہے جو بلوک کرنے کے لیے دیکھیں پنجاب پولیس کے جو جوان ہے وہ گرین پیلٹ کے اوپر بیٹیوں میں اچھا اکرامی یہ وہی جگہ رہا ہے یہ کٹی پاڑی جس کو پاڑی کے اوپر سے کھنڈاپور پہ شہلنگ ہوئی جو ہے یہ وہی جگہ ہے یہ بہت تاریخی جگہ ہے جس کے اوپر کھنڈاپور کا کافلہ جو ہے اس وقت کافلہ آپ کا جو ہے وہ جلسے کی طرف رواہ ہے لیکن ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی کافی چاکو چوباندہ ہے تو کوئی مشکلات ہیں یا سموتلی چلنا ہے سب سے دیکھیں فیلال تو انہوں نے پولیس ہے رینجز بھی ہیں اور ساتھ انہوں نے کنٹینرز وغیرہ اور ٹرکس کو رکا وے سنگل لینے انہوں نے کھولی بھی ہے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ کہ فیلال تو پہنچنے والے انشاءاللہ پہنچیں گے ہم بھی صرف بھی یہ ویٹ کریں کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے بھی آنا ہے تو ہم تھوڑا سا آگے جا کے کے پی کی جو حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اب ان کو کھڑا کریں گے تاکہ باقی سب آجیں پھر ہم اپنا پورا کافلہ جو ہے وہاں بھی لکے جائیں گے امان اگر شلنگ کرتے ہیں آگے اٹک پھل کے پاس تو کیا پکستان میں کیونکہ خود ہم اٹک سے ہیں اٹک پھل پیچھے رہ گیا ہے اٹک پھل سے ہم اب آگے 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 ہیں جب پنجاب کی دودھ جہاں پہ انڈ ہوگی تو وہ تب وہاں پہ اگر کر سکتے ہیں انڈ ہوتی ہے جو پنجاب کا آخری آپ کا ذلہ ہے وہ ہمارا ذلہ ہے اٹک وہاں پہ فیلال ایسا کوئی نہ ان کا ارادہ میرے خیالے جو انہوں نے چیزیں لگائی بھی ہیں کہ اگر یہاں پہ جلسہ گاہ میں جو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کی طرف سے جو پلان ملے گا اگر اس میں کوئی مارچ کا ہے یا کوئی دھرنے کا ہے تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی پریپریشنز کر رہے ہیں تو آپ خان صاحب کی ہر آواز پہ جو آگئی ہدایات اس کے اوپر چلنے کو تیار ہے میں نہیں جی اس پر پورا پاکستان خان صاحب کی ایک کال پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا تن مندھان لگانے کیلئے تیار ہے اور لوگ جو ہے وہ ہر بندی کی یہی خواہش ہے لوگوں نے جو ہمیں ووٹ دی ہے بھاری اکثریت سے کامیاب کرائے حلکوں میں گئے بغیر اب جو میرا حلکہ تھا وہاں سے ساز رزوی صاحب میرے خلاف الیکشن لڑے تھے میں ایک دن حلکے میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی میرے والد پہ پچیس ایف آئی آرز تھی میرے پہ تین ایف آئی آرز تھی میری والدہ پہ میرے ہزبرن پہ میرے بہن بھائیوں پہ ہر کسی پہ دہشتگردی کے ایف آئی آرز سے اس کے باوجود اٹک کے لوگوں نے ہمیں خان کے ساتھ وفا جس جس شخص سے خان کے ساتھ وفا کی عوام نے اس کے ساتھ وفا کیا کتنی کوئی آج کیونکہ لوگوں کا مقصد نہ اکی پی کی حکومت ہے نہ ایم ای شپ ہے نہ ایم پی ای شپ ہے نہ حکومتیں ہیں لوگوں نے جو ووٹ دی ہیں لوگوں کا ایک ہی مطالبہ کے خان صاحب کی رہائی تو انشاء اللہ تعالی لیکن یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جلسے جو ہیں وہ پنجاب میں نہیں کر پا رہے خاص طور پر واپس اب ثوابی میں سیکنڈ ڈائم آ رہے ہیں ڈی چوک گئے اس طرح سے لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تو یہ کیا معاملہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ پنجاب یا اسامباد میں اس طرح نظر نہیں آتی خیبر بختونخواہ میں سب آتے ہیں اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر تو چالی نہیں رہی آہ نہ آہ یہ ایک ایسی تحریک بن گی اور ایک ایسی پارٹی ہے جس میں جو ہر ورکر ہے وہ بھی لیڈر ہے اور آہ لوگوں نے جب اپنے کینڈیٹس کے بغیر الیکشن میں لوگوں کو کامیاب کرایا ہے جب ان کے کینڈیٹس نہیں تھے ان کے مقامی لیڈران نہیں تھے تو یہ بھی ایک تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈروں کے بغیر عوام خود لیڈر ہے اور عوام خود اس پوری تحریک کو لیڈ کرے گی انشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی ہے اس میں نظر نہیں آ رہے والد صاحب پہلے عمرے پہ گئے ہوئے تو اس کے بعد وہ امریکہ گئے ہیں وہاں پہ ان کی طبیعت طرح خراب ہوگی ان کو سٹانٹسٹل لے تو وہ انشاءاللہ ایک اکرام بھائی بتائیے گا حکومتی رہنماؤں کی طرف سے آپ بیان آ رہے ہیں کہ کسی بھی جتے کو ہم اسلام آباد کی حدود میں یا پنجاب کی حدود میں کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ آج اگر علی امین گنڈاپور ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم کفن سر پر باندھ کر نکلیں گے تو اگر نکلتے ہیں تو کیا کوئی حکمت عملی ہوگی جو صورتحال آپ نے دیکھتے دیکھیں میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے لاس چانس ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے سوابی سے سٹارٹ دیا تھا اور ڈی چوک پہ اختتام ہوا تھا وہ اختتام کو اچھا نہیں تھا آہ کارکن سڑکوں کے اوپر مار کھا رہے تھے اور لیڈرشپ غائب تھی ایک علی امین گنڈاپور تھے جو خیبر پختنکا سے نکلے تھے تمام رکابٹوں کو بھور کر کے وہ پہنچے تھے اسلام آباد ضرور لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہ ڈی چوک ہوئے جو کہانی انہوں نے سنے اس کے اوپر تو خود پی ٹی آئی کے ورکرز اعتبار نہیں کر رہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اب کی بار آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آہ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی تحریک اور خان صاحب کو نیا لائے حمل دینے جا رہے ہیں تو اب خان صاحب تو لائے حمل دیں گے لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جو جیلوں سے باہر ہے جو خان صاحب کے نام کے اوپر آہ ووٹ لے کر ایوانوں میں پہنچے ہیں یہ ان کا ان ٹرائل ہے کہ وہ کیا بس آہ اپنا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں یا کچھ پریکٹیکلی بھی گراؤنڈ کے اوپر کرتے ہیں ورکرز کو خاص طور پر موبیلائز کرنا اور پنجاب اور اسلام آباد کیپیٹل میں لے کے آنا یہ بڑا امتحان ہے اور پر پریشر اس قدر بڑھانا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی گراؤنڈ بڑھ سکے اچھا کل ہم نے علیمہ خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نہیں جائے گا اس ریلی میں اس جلسے میں تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن خان صاحب پتا ہے آپ کو لے سکتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب کچھ امیدیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو کہ ابھی بھی وہ کوئی کہے کہ ہم نہیں نکلیں گے اور ہمیں ٹکٹ مل جائے گا یہاں دے رستے سے ٹک ٹاک بنا کے واپس آ جائیں گے دیکھیں پہلے تو پارٹی کو عمران خان کو جو ریپورٹ جاتی تھی وہ ویریسٹر گوھر اور پاکی جو ملنے والے لوگ تھے وہ جا کے ہر بندہ اپنی اپنی ریپورٹ دیتا تھا کوئی شہر افزل کے خلاف ریپورٹ دے رہا ہے کوئی کسی کے خلاف ریپورٹ ایک جاتا دوسرے کے خلاف ریپورٹ دے رہا دوسرا پہلے والے کے خلاف ریپورٹ دے رہا ہے اب عمران خان کو ریپورٹ کر رہی ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان بھی ریپورٹ کر رہی ہیں تو عمران خان کو اب وہ جھوٹی ریپورٹ نہیں جائے گی اچھا بشرا بی بی نے تو کہا ہے کہ جو عمر یوب کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف تقریروں کی حد تک ہے شبلی افراز جو ہیں ان کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے یہ تو بشرا بی بی نے بڑی خان صاحب کو اس سے بڑے خطرناک خوفناک نکشہ آت کی ہے اب لیڈرشپ جو ہے وہ آج دیکھیں گے آپ کے سوابی میں سارے آئیں گے اور یہ اب نمبر بنانے کی کوشش ہوگی دیکھتے ہیں کہ کون کون پہنچتا ہے اور کیا کیا تقاریر ہوتی ہیں اور پھر اگلا پلان اگر خان صاحب اسلامباد کی طرف دیتے ہیں یا پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آہ لیڈرشپ کس طرح پورا اترتی ہے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہ جہاں پہ یہ اٹک کے مناظر ہیں آہ جو ہم اپنے اناظر ہیں یہ سردہ آلہ جی اس وقت آپ کو دکھا رہی ہیں وہ جا رہی ہے آہ سوابی کی طرف اور آہ اس میں ایمان تاہر صادق جو کہ میجر تاہر صادق کے سابزادی ہیں اور بڑی ایکٹیو پولیٹیشن ہیں اور آہ مشکل وقت میں کھڑی ہوئی تھی یہ جو فیملی ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آہ مشکل حالات میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور آہ خان صاحب کے ساتھ آہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب جو حالات بنے آہ قدر آسان اس ان لمحات سے جو نو میہ کو بنے تھے اس سے تو قدر بہتر حالات ہیں تو ان دنوں میں جو فیملی سٹینڈ کر گئی تھی اب آہ ان کے لیے یہ دیکھیں کہ آپ جو ریلی ہے ایک اچھا خاصا نمبر رہا ہے ان کے پاس گاریاں ہیں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہیں اور کیا امپریشن ڈالتے ہیں اور پھر اس طرح کے لوگ اگر متحرک ہوں گے تو دیکھیں اس کا نتیجہ یہ پندرہ بیس گاریاں بھی جائیں گی تو ہر دیکھیں پورے پاکستان سے کتنے ایم پی ایز ہیں کتنے ایم ایز ہیں کتنے سینیٹرز ہیں کتنے ڈکٹ ہولڈرز سے جو ہارے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ایم ای بنے گے تب ہی گاریاں لے کے آئیں گے آپ ہارے بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے اگلے الیکشن تو لڑنا ہے تو یہ سارے لوگ اگر اتنی اتنی گاریاں لے کے نکلتے ہیں یہ جیسے ایم آن آج آہ یہ کافلہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی گاریاں یہ کافلہ جو ہے اس سے دیکھ کے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کتنی سٹرنٹھ ہے ان کے پاس تو اتنے گاریاں ہر آدمی بھی لے کے نکلے تو بڑا اچھا کراؤڈ بن جاتا ہے اب اس کراؤڈ کو کیش کرنا قیادت کا کام ہے اور لائے حامل اب خان صاحب نے دینا ہے خان صاحب جیل میں وہ وہ وربلی تو اب وہاں سے آرڈرز دیتے ہیں لیکن آگے اگر آ کر کوئی ان کی جو ان کا جو پیغام ہے یا ان کا جو میسیج ہے وہ اس طرح سے نہیں پہنچاتا ورکرز کو تو یہ پھر خیانت ہوگی تو ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جیل میں باتیں کرتے ہیں وہ باہر اس طرح رپورٹ نہیں ہوتی تو آج جلسے میں دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ کس طرح سامنے آتا ہے اور پنجاب کو زیادہ حکومت کو پنجاب کی ہو یا فیڈرل کو ان کو آج بڑی ٹینشن ہے کہ خان صاحب کیا اعلان کروانے چاہیے بہت شکریہ سینئر صحافی اکرام صاحب ہمیں اگاہ کر رہتے جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو مزید صحابی جلسے گاہ سے بھی دکھائیں گے فیل وقت کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر